السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو می چینل کیٹی کیٹ ویلوگز تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ سا ہے اور بہت انفارمیٹیو ہے آپ لوگ کے لیے ویسے تو ایکچولی گرمی اب ختم ہی ہوتی جاری ہے آج ساہ سا کافی زیادہ پاکستان کا موسم چینج ہو رہا ہے لیکن میں نے ایکچولی ٹرمینگ کی سی اپنی میل کیٹ کی تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی تھوڑا سا شیئر کر دوں اس ٹاپک کو اور جو جو بھی ہیئر فال کے بارے میں پرابلمز ہوتی ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں تو ایکچولی میں نے اپنا جو میل کیٹ ہے اس کی ٹرمینگ گھر میں ہی کی ہے تو کس طرح سے میں نے اس کی ہوم ٹرمینگ کی ہے کیونکہ ہوتا ہے اکثر کیٹس جو ہے نا ایکچولی میرا جو میل کیٹ ہے بلو وہ بہت زیادہ ڈر پوک ہے تو وہ ہم لوگ گھر والوں کی تو اس کو پہچان ہے تو وہ ہم سے نہیں ڈرتا لیکن کوئی بھی باہر کا بندہ آ جاتا ہے یہاں تک کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان وغیرہ آ جاتے ہیں تو وہ ان کو بھی دیکھ کے تو فوراں سے چھپ جاتا ہے کئی کبھی فریج کے پیچھے کبھی کھڑکی وغیرہ میں گھوس جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ ڈرتا ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ بھی ڈرتے ہیں کہ اس کو ہم ٹلینگ پہ لے کے جائیں اور ٹرمنگ کروائیں تو پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا تو اس وجہ سے اس کو ہم نے کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکال لائے اور یہ جو فیمیل کیٹ ہے نا سونیا اس کے بالوں کی میں نے ٹرمنگ نہیں کی ہے کیونکہ یہ ماشاءاللہ اس کے ہیرز جو ہے نا وہ بہت زیادہ اچھے ہیں اور اس کے جو ہیر ہے نا وہ تھوڑی سی الگ قوالٹی کے ہیں اس کے ہیر لمبے لمبے ہوتے ہیں اگر ہمارے کپڑوں پہ لگ بھی جاتے ہیں نا تو وہ لمبے لمبے ہوتے ہیں تو آرام سے وہ جھڑ جاتے ہیں تو اس کے جو بال ہیں نا وہ ہمارے کپڑوں میں یا جہاں پر بھی فرنیچر وغیرہ پہ تو وہ جب لگ جاتے ہیں نا تو وہ چپک جاتے ہیں بلکل اندر تو وہ اترتے نہیں ہیں اور بہت زیادہ نا مسئلہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں مجبوراً اس کے بالوں کی کٹنگ کرنی پڑی تو میں نے جو ہے نا ایکچلی ہوتا ہے اکثر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی کیٹ کے کوئی سکن کا پرابلم ہے جس کی وجہ سے آپ کو اپنے کیٹ کے ہیرز جو ہے نا ان کی ٹرمنگ کرنی پڑتے ہیں لیکن میرے ساتھ اللہ کا شکر ہے ایسا تو کوئی میری کیٹ کو پرابلم نہیں تھا لیکن اس کے بال کافی زیادہ جو ہے نا وہ ہیر فال ہونے لگ گیا تھا گھر کے اندر کافی زیادہ بال ادھر ادھر بکھر جاتے تھے کپڑوں یہ ہمارے بہت زیادہ بالوں سے بھر جاتے ہیں تو اس وجہ سے نا اور ایک اور وجہ بھی ہے کہ جو ہماری جو دونوں ہیں نا میل کیٹ اور فیمل کیٹ ان کو نا یہ جو ڈرائنگ روم والا روم ہے نا یہ بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ اس کے اندر باہر گلی میں ونڈو اپن ہو رہی ہوتی ہے تو یہ جو بلو صاحب ہے نا یہ تو ونڈو کے یہاں پہ میں نے پوری اس کی پروپر جگہ بنائی ہوئی ہے تو یہ یہاں پہ اکثر چڑھ کے بیٹھا رہتا ہے تو باہر فیمل کیٹ سوتی ہیں یا ڈاگز وغیرہ یا پھر انسان بھی آرے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے تو بس یہاں پہ ڈرائنگ روم میں ظاہر ہے کبھی کوئی مہمان وغیرہ آ جاتے ہیں تو ان کو بھی ادھر بٹھانا ہوتا ہے تو پھر بال کافی زیادہ اس کے ہیئر فال ہو رہا تھا جس کی وجہ سے نا پورا کمرہ بھی بالوں سے بھری جا رہا تھا تو اس وجہ سے پھر نا اس کی ٹریمنگ کرنی پڑی اور کس طرح سے ہم نے اس کی گھر میں ٹریمنگ کی ہے تو میں نے اور امی نے نا مل کے ہی اس کی ٹریمنگ کی تھی تو ٹریمنگ کرتے وقت تو میں نے فرس ٹائم ایکچلی ان کے اس کی ٹریمنگ کی ہے تو اس ٹائم پہ تو میں ویڈیو نہیں بنا سکی لیکن میں آپ لوگوں کو سارا طریقہ سمجھا دوں گی کہ کس طرح سے گھر میں آپ نے ٹریمنگ کرنی ہے اور اسکین بھی اللہ کا شکر ہے اس کی بلو جو ہے نا اس کی اسکین کو بھی کوئی ڈیمیج نہیں ہوا ملکہ آرام سے اور ایزیلی اس کو ہم نے کر دیا تھا ٹریم کیونکہ میرے اور امی کے ساتھ یہ کافی زیادہ اٹیچ ہے تو میں نے بس اس کو پکڑ کے پیار کرتی جا رہی تھی اور امی نے جو ہے نا بہت ہی زبردست اچھی سے اس کی کٹنگ کر دی ہے کیونکہ مجھے نا کٹنگ کرنی کچھ خاص آتی نہیں ہے امی کو نا بالوں کی کٹنگ کرنے کا تھوڑا ایکسپیرینس ہے وہ کر دیتی ہیں تو اسی لئے انہوں نے پھر اس کے بالوں کی جو کٹنگ ہے وہ انہوں نہیں کری تھی میں آپ کو ابھی پروسس سارا بتا دیتی ہوں ٹریمنگ کرنے کا لیکن اس سے پہلے میری ایک ہی آپ لوگ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ کانڈلی جو لوگ نیو آتے ہیں چینل پر سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ جن کے پاس بھی کیٹس ہیں تو ان کے جو بھی پرابلمز ہوتے ہیں وہ حل ہو سکیں تو اب جی چلتی ہوں میں آپ کو پہلے دکھاتی ہوں کہ کس چیز سے ہم نے اس کی ٹریمنگ کری ہے میں نے اچھلی کسی مشین کے ساتھ کیونکہ کیٹس کی ٹریمنگ مشینز بھی ملتی ہیں تو اس کے ساتھ میں نے کٹنگ نہیں کی ہے میں نے بس یہ جو گھر میں استعمال کرنے والی کپڑوں کی کٹنگ کرنے والی جو ہوتی ہے سیزر وہ لے لی تھی اور ایک یہ کوم منگوایا تھا میں نے کیٹس کا یہ بھی کٹنگ میں استعمال ہوتا ہے تو اس سے آپ نے یوں کیٹ کے بال پکڑ کے دوسرے رکھ میں ایک رکھ میں تو بال کیٹ کے سیدھے ہو رہے ہوتے ہیں جو دوسرا الٹا رکھ ہوتا ہے اس کی طرف سے آپ نے کیٹ کے بالوں کو اوپر کو اٹھانا ہے اور پھر بس ہاتھ سے پکڑ کے جو آپ کے پاس گھر میں جیسے کپڑوں کی کٹنگ وغیرہ کی سیزر ہوتی ہے اس سے آپ نے اپنے کیٹ کے جو ہیرز ہیں ان کی کٹنگ کر دینی ہے اور یہ جو کوم ہے نا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے کوم سے آپ اس کے بال کیٹ کے اوپر کو اٹھائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ کیٹ کی جو اسکن ہے نا اس کے اوپر کٹ لگنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا صرف اس سے بال اوپر کو آئیں گے کیٹ کے اور آپ صرف اس کے بالوں کی کٹنگ آرام سے پھر کر سکتے ہیں تو ہم نے بلو کے سارے بال اسی طرح سے کٹنگ کرے ہیں دم کے بھی اچھا دم پہ نا ایکچولی پہلے تھوڑے سے ہم نے نا پیچھے کی سائٹ پہ بال رہنے دیے لیکن پھر بعد میں امی نے بھی مشورہ دیا میں نے بھی یہی سوچا کہ چلیں دم کے بھی پورے پیچھے سے بال اچھے سے کٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ایک بار اس کے سارے بالوں کے اچھے سے کٹنگ ہو جائے گی تو پھر جب دوبارہ بال آئیں گے تو سارے اچھے نیو بال آئیں گے اور اگر آپ جیسے گرمیوں کے سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے ایک بار جس بھی کیٹ کے آپ کی زیادہ ہیئر فال ہوتے ہیں اس کے کٹنگ کر دیں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کیٹ کے جو ہیئرز ہیں وہ تھوڑے مضبوط ہو جائیں گے اور جب وہ دوبارہ کیٹ کے ہیئرز آئیں گے تو وہ جلدی ہیئر فال اس کا سٹارٹ نہیں ہوگا اس کے جو بال ہیں وہ اور زیادہ اچھی کوالٹی کے بال آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو اس وجہ سے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا کیٹ تھوڑی سی دکھنے میں عجیب لگنے لگ جاتی ہے لیکن کوئی بات نہیں اس کے ہیئرز اور زیادہ پھر اچھے آتے ہیں تو یہاں پہ یہ کتنے مزے سے کھیل رہے ہیں ایکچلی میں نے شاپر کے اندر ان کی ساری چیزیں کٹر وغیرہ اور برش وغیرہ کے کامز وغیرہ وہ سب رکھے ہوئے ایک ساتھ ہی تاکہ نہ ادھر ادھر بکھرے نہ اور مجھے پھر پرابلم نہیں ہوتی نہ کچھ بھی نکالنے میں تو یہ کس طرح سے سونیا جو ہے وہ اس کو اسمیل کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بس مجھے نہ اندر سے چیزیں نکال کے دے دو میں نے بس کھیلنا ہے ان کے ساتھ اور بلو کے جو اوپر فیس کے بال ہیں اور جو گردن پہ اس کے بال ہوتا ہے نہ لمبے لمبے لٹک رہے تھے تو وہ لمبے لمبے جو بال لٹک رہے تھے جو تھوڑے رف بال تھے وہ تو ہم نے کٹنگ کر دیے لیکن اوپر سے نیک کی سائیڈ اور جو فیس کی سائیڈ ہے وہاں سے بالوں کی کٹنگ زیادہ نہیں کی ہے کیونکہ وہاں پہ پھر نہ سیزر کو چلانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور پھر کیٹ کو بھی گھبراہت ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں میرے فیس پہ جانا سیزر لا رہے ہیں اور کٹنگ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ان کی آنکھ وغیرہ میں بھی لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے نہ گردن کی سائیڈ کے جو بال ہیں وہ بس جو تھوڑے لمبے لمبے لٹک رہے تھے ان کو ہم نے تھوڑا تھوڑا سا سیٹ کر دیا تھا ہمی نے بہت زیادہ جو ہے نا بلکل اچھے سے اس کے بال وہاں سے صاف نہیں کی ہے جس طرح سے نیچے سے اس کے پیٹ کی سائیڈ سے سارے بال کٹنگ کر دیئے اور جو پیچھے کی جو ٹانگیں ہوتی ہیں اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے لمبے لمبے بال لٹک رہے ہوتے ہیں ان کی کٹنگ کر دینی ہے باقی دم وغیرہ کی اچھی سے کٹنگ کر دینی ہے تو آپ کو میں ذرا ٹائم بتا دیتی ہوں کہ ہمیں کتنا ٹائم لگ گیا تھا تقریباً دو گھنٹے لگ گئے تھے ہمیں صرف ایک صرف بلو کی کٹنگ کرنے میں کیونکہ تھوڑا کیٹ کو جب آپ مسلسل ہاتھ کے اندر پکڑے رکھو تو کیٹ تھوڑا سا گھبرانے لگ جاتی ہے ان کو تھوڑی گرمی لگنے لگتے تو کہتے ہیں بس ہمیں نہ جلدی سے چھوڑ دو نیچے تو بس جب زیادہ بلو کو گھبراہٹ ہوتی تھی تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے تھے تھوڑا ریسٹ کرنے دیتے تھے جب وہ تھوڑا ایزی فیل ہو جاتا تھا تو اس کے بعد دوبارہ سے پھر پکڑ کے جو باقی کے بال رہ جاتے تھے اس طرح ہم نے اس کو بریگ دے دے کے بیج بیج میں بریگ دے دے کے پھر ہم نے اس کے بالوں کے کٹنگ کی تو تقریباً پورے دو گھنٹے لگ گئے ہمیں اس کی کٹنگ کرنے میں اب تقریباً کافی ٹائم ہو گیا بلو کے ٹرمنگ کیے ہوئے لیکن یہ ہے اب فائدہ ہو گیا کہ اب جو ہے وہ جو جگہ جگہ گھر میں بال کافی زیادہ ہو رہے تھے ہمارے کپڑوں پر اتنے زیادہ بال لگ رہے تھے تو وہ ان سب چیزوں سے سکون ہو گئے اب بہت زیادہ بال اس کے نہیں گرتے بس ہلکے پھلکے جو بال ہوتے ہیں وہ جب صفائی ہوتی ہے ہر روز اس کے اندر وہ ساری اس کی کلیننگ ہو جاتی ہے تو اس لیے اگر آپ نے جیسے کیونکہ شاک ہوتا ہے سب کو کہ آپ نے ہیئر والی بڑے بڑے ہیئر والی کیٹ کو گھر میں رکھنا ہوتا ہے تو بس پھر بالوں کی وجہ سے لوگ کافی پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ ایزی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اس کے بالوں کی تھوڑی ٹرمنگ کر دیں کیونکہ گرمی کے موسم میں ایکچلی فینس وغیرہ چلتے ہیں تو فین کی وجہ سے پھر بال جو بھی ہوتے ہیں کمرے میں ہوتے ہیں تو وہ سارے بال پھر وہ گھومنے لگ جاتے ہیں پورے روم میں تو اس وجہ سے سردیوں میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا تو سردیوں میں کیونکہ فینس وغیرہ بند ہوتے ہیں تو اس وجہ سے سردیوں میں ایسا پرابلم نہیں فیس کرنا پڑتا تو سردیوں تک اب بھی جیسے ہم نے بلو کے ٹرمنگ کر دیا تو اللہ کرے تو جیسے زیادہ جب سردی کا موسم آنے تک اس کے بال سارے اچھے سے آ جائیں گے تو پھر اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا تو بس جی آج کی ویڈیو کو میں یہی پہ اینڈ کرتی ہوں یہ ہوپا آپ لوگ کو سب باتیں اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی تو بس میں نے آپ لوگ ساتھ یہ نیوز شیئر کرنی تھی کہ ٹرمنگ وغیرہ کیسے آپ گھر میں کر سکتے ہیں تو اگر کسی نے کرنا ہو ایسے تو آپ احتیاط کے ساتھ بلکل اپنے گھر میں ٹرمنگ کر سکتے ہیں کیٹ کی ٹیک کیر اللہ حافظ